اسلام علیکم فرنڈز بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتہ کہ عید الازحاء ہمارے بلکل قریب آگئی ہے دو دن رہ گئے ہیں اور یہ ویڈیو جو ہے انشاءاللہ فوچر میں بھی ہمارے کام آئے گی ہمارے ویورز جو بھی دیکھیں اس کو ویوپ دریں گے اس کے لیے میں آپ کو دو تین ٹپس بتانے آئے وہ اس ویڈیو میں آج عید الازحاء اور قربانی کے حوالے سے نمبر ون ٹپ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک افراد افری مچی ہوتی ہر کام میں ہم لوگ بہت جلدی کار رہے ہوتے ہیں تو ایسا ہے کہ ہمارا مذہب اور سائنس دونوں اس چیز کو ویریفائی کرتے ہیں جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو ایسا ہے کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو اس میں جلد بازی نہ کیجئے پہلے جانور کو جب آپ لٹا لیتے ہیں تو اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں جو آپ کے قریب اور جانور موجود ہیں جن کو آپ نے قربان کرنا ہے وہ کہیں بلکل سامنے اس کو دیکھ تو نہیں رہے اس سے بچائیں اس سے ان میں خوف پیدا ہوتا ہے پھر جب آپ ان کو زبا کریں گے تو وہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے اور جب آپ زبا کرتے ہیں جس جانور کو لیتس بوز نمبر ون ہے نمبر ٹو ہے جس بھی جانور کو زبا کریں گے اس میں کچھ چیزوں کا خیال لکھا جائے جب اس کو زبا کیا جاتا ہے تو اس کو جیسے قبلہ روڑ لٹایا جاتا ہے افسر خیال کر لیا جاتا ہے اگر بڑا جانور ہے نہیں ہو رہا تو اس کو کوئی ضرور بھی نہیں ہے اس کے بعد یہ چیز آتی ہے خاص طور پر جو ہم اس کو سلوٹرنگ کا جو جو ہمارا ایک ایونٹ ہوتا ہے پیورلی اس پر بات کر لیتے ہیں ہمارے کوئی بھی جاندار ہو اس کے کچھ خون کی نالیاں دماغ ترک جاتی ہیں کچھ واپس آتی ہیں خون لے کر اس میں ڈارسل ایوٹا اور ڈارسل وینہ کیوا ہوتی ہیں خورا کے نالی ہوتی ہے سانس کے نالی ہوتی ہے دیگر خون کی نالیاں ہوتی ہیں پھر ایک بڑی نالی ہوتی ہے جو کہ نروس سسٹم کا حصہ ہوتی ہے جو کہ موروں کے اندر اللہ تعالی نے اس کو بڑی ایک اچھی سی پروٹیکشن پروٹیکٹیف لیئر کے اندر اس کو بند کیا ہوتا ہے جس کو اکثر لوگ دماغ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے اور آپ کی ریڈ کے ہیڈی میں نالی جا رہی ہوتی ہے جو آپ کے سارا جو نیچے کا حصہ ہے جسم کا اس کو دماغ کے ساتھ کنیکشن پروائیڈ کر رہی ہوتی ہے تو ہمارے کساب لوگ کیا کرتے ہیں جلد بازی کے چکر میں جو نالیاں کاٹ نہیں تھیں آپ کے خون کی نالیاں آپ کے خوراک کی نالیاں آپ کے سانس کی نالیاں وہ تو کاٹ دیں اب وہ چھوری کو اس طرح سے کر کے اس کے اندر ڈال کے موروں کے درمیان سے سپیس بنا کے اس کو کاٹ کے بہت زیادہ باز چھوریاں ٹوٹتی بھی دیکھیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا بس وہ کرنا ہوتا ہے انہوں نے اس کو ڈسٹنٹ کرتے ہیں جو کہ بالکل غلط کام ہے ہمارے مذہب کا جو اصل میں سلاٹرنگ کا پرپس ہے وہ یہی ہے کہ سارا جو بلیڈ اس کو ڈرین آؤٹ کر دیا جائے کیونکہ جو جتنا وائرس ہے بیماریاں ہیں جو گندگی ہے وہ بلیڈ کیری کرتا ہے وہ موو کرتا ہے ہمارے بلیڈ کے اندر اسی لئے بلیڈ کو نکال دینا کا حکم ہے جو خون ہے وہ حرام اسی لئے ہے ہمارے مذہب میں اور سائنس یہ جو میں چیز بتا رہا ہوں کہ سارے وائرس بلیڈ کے تھرو کیری آؤٹ ہوتے ہیں وہ سائنس ہمیں بتا رہی ہے ہماری آج کل ریسر جو ہے جو چل رہی ہے وہ بھی عقل والوں کے لئے نشانی ہے سیدھی سیدھی بات ہے تو ایسا ہے کہ اس بلیڈ کو نکال جب اس کو خساب کاٹتے ہیں جو موروں کے درمیان میں ایک باریک سی نالی ہوتی ہے جسے بعض لوگ حرام مغز بھی کہتے ہیں جبکہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک میتھ بنا دی گئی ہے ایک غلط بات غلط العام کر دی گئی ہے معاشرے میں کہ یہ حرام مغز ہے ایسا نہیں ہے یہ بالکل جائز اور پاکیزہ چیز ہے حرام نہیں ہے ایک چیز یہاں پہ تردید ہوگی دوسری بات اس کو کاٹیں گے تو اسی وقت ڈرین کا اور باڈی کا جو کنیکشن ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا اور جو ایک پوزٹیو جو اس کو ایک جو کہ ہمارا ایک برین ہوتا ہے کمانڈ سینٹر ہوتا ہے کسی بھی بارڈی کا کسی بھی انڈویشن کا ہیڈکوارٹر ہوتا ہے ساری ساری انفرمیشن اور ساری جو آرڈرز ہیں برین سے بارڈی میں ٹرانسور ہوتے ہیں تھرو دیٹ وہ جو ہمارے ایک نالی ہوتی ہے جسے وہ برین کا حصہ ہوتی ہے نروس سسٹم کا حصہ ہوتی ہے اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا ہے تو جانور وہیں پہ تڑپنا رک جاتا ہے اور لگتا ہے کہ جانور کی جان نکل گئی اور جانور زبا ہو گیا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اس کا بھی پروف ہے وہ کیسے جب آپ اس کو جانور کو دیکھیں پہلے تو آپ نے زبا کیا جانور بہت سپیڈ سے ہل رہا ہے مسلز اس کے ساری نروس ہل رہی ہیں ساری آرگنز ہل رہے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو چھوڑوانی کوشش کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو لٹایا پہلے دفعہ ایسے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ کس چکر میں پڑ گیا ہوں میں پر سب کو زخم لگتا ہے اور وہ خون ڈرین آؤٹ ہونا شروع ہوتا ہے پریشر کے ساتھ ٹھیک ہے اب اگر جیسے آپ اس کو کٹیں گے سارا نروس جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا اب وہ سارا خون جہاں پہ ہے وہی پہ بلاگ ہو جاتا ہے جب خون بلاگ ہو گیا تو وہ وائرس اور جو گندگی بیکٹیریا اس کے اندر تھا وہ سارا رہ جائے گا اس کے اندر اور جو ہمارا ایک پیوریٹی کا اور صفائی کا ایک ایلیمنٹ تھا وہ بھی سارا ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو نگلیٹ کر دیا اس کو ہم نے سائٹ پہ کر دیا اب دیکھیں کو لگتا ہے جانور ہلنا بند ہو گیا لیکن اصل میں وہ ہلنا بند نہیں ہوا ہوتا اسی طرح سے جانور کساب یا جلدی جلدی سے اس کے خال اتارے گا اسی سیٹویشن میں اس کے گوشت بنائے گا اب وہ جو گوشت ہو گا وہ آپ کھائیں گے اس میں سے سمیل بھی آئے گی اس کو آپ فریزر میں یا فریج میں رکھیں گے شام تک اس میں سے خون کٹرے بھی ٹپکنا شروع ہو جائیں گے وہ خون کیونکہ اس کے اندر رک گیا ہے اگر آپ دیکھیں دو جانور کو اکٹھا زبا کریں ایک ای ایسا کام آپ کر کے دیکھیں کیونکہ آج ایسا ہم کرتے دیکھتے آئے ہیں آج تک ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ دیکھا جائے اس کو موازنہ کریں تو وہ جانور جس کی وہ ریڈ گھرڈی کار دی گئی ہے یہ جو منکہ ہوتا ہے تو وہ ہلنا بند ہو جائے گا لیکن اس کا گوشت نہ ذائقہ دار ہوگا اور نہ صاف ہوگا بلکہ جب آپ اس کا گوشت کٹ لیں گے اس کا پیسز بن جائیں گے چھوٹے پیسز جو ہوتے ہیں شام کو آپ دیکھیں بازو آج اگر فریج میں نہیں رکھا تو اس اسی لئے ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے ابھی وہ کمانڈ اس کو نہیں آتی کہ یار اب برین ڈیتھ ہو چکی ہے اور جو ہے اس کے اندر ابھی بلڈ باقی ہوتا ہے وہ اپنی حرکت کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس جانور کو جس کو آپ پروپرلی سلوٹر کیا ہو جو کہ سائنٹیفک اور اسلامیک دونوں طریقوں سے جو ہے نا ویریفائیڈ ہے یعنی آپ اس کو رگیں کٹیں خون کی کٹیں سانس کی کٹیں اس کی خوراکنالی کٹیں مگر اس کی جو ویٹی بریٹ ہے اس کو چھوری نہیں لگانی بعض جو بکرا ہوتا ہے اس کو کساب پکڑ کے گردن کو یہاں سے وہ ٹک کر کے مروڑا دے کے تو وہ بھی ڈسٹیکشن کرتے ہیں وہ بھی نہیں کرنے دینا بلکہ بہتر یہ ہے کہ جو کساب جو آرڈرز لے کے آئے ہوتے ہیں زب آپ خود کریں سنت بھی پوری ہوگی پربانی کا اصل روح بھی یہی ہے ہاں اگر آپ نے کساب سے کروانا ہے نو ایشو کروائیں لیکن اس کو بتا دیں بھئی اس چیز کو تو نے چھوری نہیں لگانی جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کی درگیں کٹ چک کی ہیں آپ کے جانور کی تو آپ اس کو کسائی کو ویسے ہی باندھے جیسے آپ جانور کو باندھے تھے کیونکہ یہ لوگ انہوں نے پیسے لینے ان کو جلدی ہے انہوں نے جانا ہے پیسے کٹھے کرنے آپ کو آپ کے کھانے کے لیے بھی یہ چیز نقصان دے جو بھی کھائے گا جو بھی کھائے گا اس کو اور جانور کے لیے بھی انتہائی تکلیف دے ہمال ہے کہ دیکھنے کو لگتا رک گیا مگر اس کے وہ رکا ہوتا ہے لیکن جان اس لنے سے پروپرلی نہیں نکلتی اس سے وہ خال اتارتے ہیں گوشت ناتے ہیں اور سارا وہ گندگی سے بھرپور گوشت آپ کو آپ کے ہاتھ کے سامنے آپ کے آنکھوں کے سامنے تیار کر کے دیکھے جاتے ہیں اور آپ اس کے پیسے پی کرتے ہیں آپ اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ جانور کو پروپرلی زبا کیا جائے ٹائم پانچ منٹ دو چار منٹس اوپر لگ سکتے ہیں لیکن صفائی اور جو ہمارا دین کی روح ہے وہ آپ کو حاصل ہوگی اس کے بعد ہمیڈیٹی کا موسم ہے آج کل دیکھیں تھوڑا سا حبس والا سین چار رہے بارشیں بھی آج کل ہو رہی ہیں جیسے آج بھی ماشاءاللہ بہت اچھی بارش ہوئی تھی تو اس میں یہ کہ جو گوشت ہے اس کو سنبھالنے کے لیے تھوڑا سا طریقہ کار اس طرح سے کرنا ہوگا اس کو آپ نے کھولے میں زیادہ در نہیں رکھنا اس سے جو مائکروبز ہیں ان کو ایک ہمیڈیٹی کی وجہ سے ایک انوائرمنٹ ملتا ہے جس سے وہ پروڈکشن ان کی انکریز ہوتی ہے اور کوشت جلدی خراب ہونے شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے سنبھالنا ہے وہ ٹیکنیک گھروں میں اکثر جیوز ہوتی ہیں بس یہ کہ اس کو کیر کی جائے اس کو جلدی سے ٹائم لی سیف کر لیا جائے تاکہ وہ خراب ہونے سے بچا لیا جائے تو یہ آج کا میرا ویڈیو کا مقصد تھا کہ ایک بہت بڑی اہم غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور یہ ہے کہ وہ جانور کو تکلیف بھی دیتے ہیں اور اپنے لیے بھی سامان خود تیار کرتے ہیں یعنی جانور کو کسائی کو نہ انسٹرکشنز دیتے ہیں نہ وہ کسائی کو پتہ پتہ ہو بھی تو تب بھی اس نے کوئن سا خود کھانا سیدھی سیدھی بات ہے وہ اپنے لیے کرے گا تو اچھا کرے گا اول تو ہمارے ہاں موسمی کسائی ہوتے ہیں پس جس کا دل کرتا ہے اٹھ کے جناب ان دنوں میں کسائی بن گیا پاکستان میں خاص طور پیسہ ہے کہ جو ان سے چیز کا ٹرنٹ دیکھا ہم لوگ اس طرف ساری دنیا سارا ملک جوانا عوام فالو کرنا شروع ہوتے ہیں اس طرف کو ہم لوگ بھاگ میں شروع کر دیتے ہیں تو دعا میں یاد رکھیں اور اس دفعہ آپ اپنا ایکسپیرینس کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا کومنٹ میں کہ آپ نے جو پچھلی دنوں پر گوشت کھایا اس میں اور اس میں فرق آپ کو محسوس ہوگا گوشت کے کلر میں بھی گوشت کے ٹیسٹ میں بھی جب آپ پکائیں گے اور اس کی جو سمیل ہوگی اس میں بھی فرق واضح پتہ چلتا ہے تو انشاءاللہ کوئی اچھا ٹاپک آگے ہوگا یا آپ چاہ رہے ہو تو آپ بتا دیں کومنٹ میں تو ہم اس کو کور کریں گے تکی رہی مچ اللہ افرز